بھٹو کے چانے والے جس اندار سے جس قریبے سے ہمارا اشتقبال کیا نہ دن رات دیکھا نہ گرمی دیکھی میں اس کو آپ کو میں لفظوں میں ایک دی بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے عوام کا یہ جو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے عوام جو ہے وہ اس نجدیاتی بحران سے تھکے ہوئے ہیں یہ جو دو نام میں ہاتھ سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں پنجاب کی سیاشت کو یرگمال رکھا تھا جن کا جاتی لرائی ہے جن کا نظریاتی لرائی نہیں تھا اور جن کا سیاشت ایک ہی ہے جن کا پولیٹیکل فلوسٹی ایک ہی تھا جن کا ایکانومی پہ فلوسٹی ایک ہی ہے جن کا انتہا پشندی اور جیسی گردی پہ فلوسٹی ایک ہی تھا ابھی پنجاب کے عوام کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک حقیقی آپشن ہے جو عوام کے مسائل پر جو دائے بازیس کی سیاشت نہیں کرتے جو ایک پوزیٹک سیاشت پہ انٹروڈیوز کر سکتے ہیں اس ملک میں اس معاشرے میں اور اس نظریہ کو آگے لے کر چل سکتے ہیں جس نظریہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی اور جس صوبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی بنی وہ صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا منفیسٹو کا ضرورت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریسیپسن ہوا ہے جگہ جگہ پہ اس پورے روٹ پہ میں اس سے بھی بس ایمپسائز کر رہا ہوں کہ میں کتنا شکر گزار ہوں اور وہ کیا کندے کر رہا ہے وہ یہ کندے کر رہا ہے کہ پنجاب کے عوام ایک اصل اصولوں کے سیاست کرنے والی پارٹی از نظریہ پارٹی کا انتظار میں تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کا پارٹی وہ ان کے ساتھ دے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے جو نظریہ پی بہران تھا اس صوبہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پارٹی اس پران کو فل کر سکیں گے اس رہا ہے امیرہ آواز پہلے آپ تک نہیں پہنچ رکھ تھا میں نے سمجھے ان مایکیں گی امیرہ پہنچ شکر ہے کہ میں آپ کے سپration کہ پنجاب مجھے پر کیا ہے میرے ضرورت کھونا اور پطیا ہے پر دیست اسٹ نصر لڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صبح کچھ بھی کسی کا جیب میں نہیں ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان پیس پارٹی کو اس پارٹی کو پاک کی پارٹی ہے نظریاتی پارٹی ہے اس کے خلاف کس قسم کی سازشیں بنائیں گئے تاکہ یہ ہمارا جو رشتہ تھا اس پر افیکٹ ہو جائے ہمارا فاؤنڈنگ چیپ پرشن کو شہید کیا گیا اس کے طاعت جو زیادہ حق کے دعا میں اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا پھر شہید محترمہ بینجی بھٹوک کے جدر جہد اس کے سامنے کیا رکاوٹ ہی کھڑے کی گئے کس طریقے سے آئی جن آئے بنائیں گئے اور پھر شہید محترمہ بینجی بھٹوک کو شہید کر دیا گیا تو اس ان سارے ایفرٹ سے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی ہے جو ایک سلوکی پارٹی ہے جو ایک وہ پارٹی ہے جو عام آدمی کے لیے کام کرتا ہے جو شو بازی نہیں جو یوٹرن نہیں جو اپنے منفیسٹو پر چلتی ہے اور وہ جو منفیسٹو ہے وہ عوام پر اپیر کرتی ہے جب میں نے اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا رسپونس بھی ملا ہے کہ میں جہاں میں جا رہا ہوں میں اپنا منفیسٹو کی بارے میں بات کر رہا ہوں اور نظر آ رہا ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ لوگ اب ان کے مسائل پر بات کرے کالم گلوچ کا سیاست نہ کرے الزمات کا سیاست نہ کرے اور ان کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے ہمارے قرونے بہت شازشے دیکھے ہیں وہ شازشے سے بھی تھکے ہوئے ہیں سب اپنے آپ نے جرسہ کیا سب ایک مومنٹم بنتا نظر آیا کہ پنجاب میں سب ایک مومنٹم بنتا نظر آیا اور یہ سمجھا گیا کہ پیوٹس پارٹی کی طرح کچھلتی لئی پنجاب میں بہت خاصل پسکتی اب آپ نے پھر آپ کو آر ریسپونس کر لیں یہ جیسے جو آپ کو اس کا بڑا غیر دے دیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پنجاب جانے میں سپر آپ نے پھر بھی آیا اگر پہلے آیا تو گوٹس پارٹی کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پر خاصل کنے کے پاس ہمارا جو ہمارا جو کیمپین ہے میں نے جس سمدار سے کیا ہمیں گاری سے نکلا ہوں بیس دن کے اندر جو کیمپین کا تائند تھا جب delicious ٹیکٹس و سائٹر ہونکے بارد میں نے سوچا کہ میں کیشے سب سے زیادہ گرانڈ کبر کر سکتا میں کم دنوں میں میں نے بہت سارا گراؤنڈ کبر کر لیا ہے میں نے کراچی سے لے کر یہاں تک زیادہ پر ووڈ پر ٹرائبل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہے ایپسلوٹلی ریسٹرکشنز ہوئے ہیں میرا موومنٹس پہ میرا سب کچھ پہ اور آپ نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن پہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں کیمپین چلانے کے موقع نہیں ملا اور میں نے یہ فیصلہ لیا اس الیکشن میں کہ ہم یہ افورد نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نکلے ہیں اور اس کا رسپونس آپ کو نظر آ رہا ہے میں دلکل مانتا ہوں کہ یہ جو میرا سیاسی سفر ہے یہ میرا سیاسی سفر کا آواز ہے یہ میرا پہلا الیکشن ہے اور یہ ایک دن کا بات نہیں ہے ایک الیکشن کی بات نہیں ہے میں اس سفر کو جاری رکھوں گا میں شہید محترمہ بین ازی بھٹو کا نام کامل مشن کو مکمل کروں گا اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ کرنا ہے مسلسل اس ایفرٹ کو جائے رکھنا پڑے گا لیکن ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا میں پورا ٹیم تو ایک اور یوٹرن میں کیا کہوں شاہ محمود کریشی صاحب تو کھا جب ہم مساکر جمہوریت بنا رہے تھے وہ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے تھا میں نے جس پرس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہو میں نے خود دیکھا نہیں ہے آپ مجھے بتائے کہ اس نے تنقید کرنے کے علاوہ اگر اس نے اپنا پارٹی کو جس پارٹی میں ابھی جوئن کیا ہے ان کا کیا ارادہ ہے ان کا ارادہ ہے کہ جمہوریت کو کمزور کرنا ان کا ارادہ ہے انسٹیٹوشنز کو کمزور کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے آپ ہر الیکشن جو جیسے آپ ہمارا جو آئی جی آئی ایلیکشن اسکرسان کیس کا الیکشن ہے اس وقت نواز شدید کہتا تھا کہ نائنٹی سیونٹی سے لے کر یہ سب سے صاف سقاف الیکشن رہا اور پھر سب کر سام میں آ گیا اور اب سب مانتے ہیں کہ وہ صاف نہیں تھے انشاءاللہ ساللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جتنا جی اس اور ہماری سیسپیٹ سیسپیٹ پاک میں آئی جسے سے ہماری جیسے ہیں اور ہم اس سیسپیٹ کو اپروو کرنا پڑے گا ہم ایسے سازشے کو ایسے ہساندے کو برداشت بہتا کریں گے یہ ایک فارسلان کمپلینٹ نہیں ہے اس نے نونلیگ اور پیپلز پارجی میں نے این پیسے مل کر ان کا کمپلینٹ سنا ہے میں جائے ایس کے کمپلینٹ سے واقف ہوں میں بلوچستان کے جب میں گیا تھا مختلف سیاسی جماعت سے مجھے ان کا خضر بھی ہے تو یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے لیکن یہ جو ازامات ہیں یہ سیریس ازامات ہیں ان کو لائکل ہم نہیں لیں گے اور خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہے ہیں کہ آپ کتنا حد تا کمپرمائز کریں گے پرنسپلز پہ ملک پہ سسٹم پہ اپنا ذاتی مفاد کے لئے یہ سائے کہ سیکسوں کی ٹکٹوں کی ٹکٹوں کی تکثیم کی حوالی سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اس سے ٹکٹوں کی تکٹوں کی تکھیم کی حوالی سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے اور اس کے بات یہ کہاں معید باروں سے دور صورت سے معصر بارے گئے گئے اور وہ زبادستی گہاں سے پی جئ آئی نونلی دور صورت سے معید بارے ہوا ہے انہی زنان کے قردار جا ہوں اس کے پاکستانی� فانٹے کیا ہے دیکھو ہم نے پہلے اس پر میں نے لیکن میرا کاندیٹس کو فرش رائز کی کیا گیا ہے آج ہی کل ہی جو میرا کینڈیٹس کو دمکی کیا جیرہا تھا آپ کی پس پارٹی چھوڑے آپ انڈیپینڈنٹ لڑے جی دی اے جوائن کرے یہ تو چلتا رہا ہے میرے کارکن کو فون پر فریشورائز کرنا لوہر لیول پہ بلکل چھوٹا چھوٹا لوکل بوڈی ایلیکشن لیول پہ میرا مینورٹیس کے سپورٹرز کو یہ کب میں چیز نہیں خیانے ہونا چاہیے اور میرا میرا پرنچیل پریزیدنٹ سندھ کو الیکشن سے آٹ رکھا گیا منزور بسان صاحب کو الیکشن سے آٹ رکھا گیا محمد بخش کو اس کا وحداری پہ اس کا لائلٹی پہ اس کا سات دینے پہ الیکشن سے آٹ رکھا گیا ہے بلوچستان میں میں اس ایشیوز کو جو ہم نے الیکشنز کمیشن کے سامنے پیش کرنا تھا ہم وہ بھی کیے ہیں ہم پالمان بھی ریس کریں گے کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن میں جہاں تا فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان سب چیزوں کے باوجود ہم الیکشنز میں ہیں ہم الیکشنز لڑ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کیا رسپونس مل رہا ہے جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں اور میں عمام پر امید رہتا ہوں ہمیں ترس کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں گے اس انتاز کے باہر نکلیں گے اور ان پریشنز میں نہیں آئیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے وفادار رہیں گے ساتھی وفادار ہیں وہ آنی وفادار رہیں گے اور ہم اچھے رزلٹس بھی نکالیں گے لاول صاحب لاول صاحب کیا ساتھی حالات میں آدھیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے وزیراعظم بننے کے کتنے پرسنٹ چاہتے ہیں 0.2% چانچل کے لئے کہ خان ساتھ اس ملک وزیراعظم بننے گا اگر آپ اگر آپ یہ باروں کے بارے میں بار بار تسطیئے ہیں یہ ان کے آپ کے یعنی کی باروں کا بھی یہ کہنا ہے تو آیا یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کو بار بار جو کیا ہے وہ وائلیشن کے طور پندک میں اچھ شریف پہنچا کوئی اسکیوز کے 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 جلسہ لگ جلالات تھا میں مجھے اچھ شریف میں وہ طرقہ کو بھیجت کرنا تھا کوئی اسکیوز کے باوجود کوئی کانوں نہ ہونے کے باوجود میرے سامنے باریئرز رکھے کے میں ایک کوالیٹیٹو پارچی کا اید ہوں مگر یہ تھی بھی ہوا ملتان میں ہمارا اجازت دی گئے آپ سب رپورٹرز کے سامنے وہ تھا موجود تھا مگر پھر اسکو واپس لینے کی کوشش کی گئے اور اگر اور دوسری جگہ میں اسکی سنکر کے پلینس آ رہے ہیں یہاں اگر یہ تنگ کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کیلئے جو بھی مکشد ہے اس کے پیچھے اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ میرا لوگ مہنس کردے ہیں اس بات ہے اچھا رسپنس مل رہا ہے ہم جو کمکار کردے تو مگی مگو اچھا رہا ہے لئے سوچی جگہ مگو صورتر مہنس کردے ہیں کیا کہ وہ نعم شرح مہنس کردے ہیں مگو مہنس کردے ہیں کیا جو مینس کردے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی طرح میں رہنے کا کوئی عادت پر گئی؟ جانتے ہیں یہ آج بھی they're not going to fall for it now and they haven't fallen for it before سن کا ہواں دیکھ سے ہیں کہ یہ جو corruption کے خلاف بات کر رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ سن کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کو corruption پر نکالا گیا اس کا alliance میں جو gda کا alliance ہے کتنے dictators کے چیز ministers ہیں وہ ہم پر تقیت تو کرتے ہیں ہم پر جھوٹے عظامات بھی لگاتے ہیں ایک کام کا ذکر نہیں کرتے ایک hospital کا ذکر نہیں کرتے ایک university کا ذکر نہیں کرتے اس لئے انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا آپ بالکut نقید کریں ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ people's party اور بہتر پر پہنگ کریں اور کام کریں اگر عوام جانتے ہیں کہ جو کام ہوا ہم نے یہ کیا جو مدد کی بھی people's party نے دی جو خدمت کی people's party کی جو حکوپ ہے وہ بھی تو اس party نے دیئے تھے وہ عذاب اس عذاب سے گزرے ہیں جب سن میں جماعتوں نے قطوطلی حکومت بنایا جہاں بھی قطوطلی حکومت بنتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں وہ عوام کے عوام کے سنتے بھی نہیں وہ کہیں اور پر چلتے ہیں کسی اور کا کام کرتے ہیں اور پھر عوام پر نسان پہنچتے ہیں یہ بلکل ایک سمجھو اجمائے پر جو کوڈا ہے ہم جو woڈا ہے حلی کل مخم 결مہ چمہ یہ حقائب ہے چاہی ہیں کہ جو کوڈا ہے نہا ہے نہا ہے ٹھوسٹی کے قال تا... فاؤس ی verse șーンکل پر نہا ہے کوڈا نہیں نہیں نے کہا ہے سپیم کورٹ کی حکم پر دالا گیا سپیم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کہا کہ دالے اور پھر آج کل اخوار میں آرہا ہے کہ یہ بالکل جو پرپاگانڈا کامپین ہوتا ہے پارٹیز کے خلاف آپ کو ایک خبر دینا تاکہ آپ کیمپین پر نہیں فوکس کریں اشیوز پر نہیں فوکس کریں اور عوام اسرازش کو پرپاگانڈا کامپین پر نہیں فوکس کریں آپ کیا سپیم کامپین پر نہیں فوکس کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میرا پہلا قدم ہے اور میں بچ اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہلا قدم ہے بہت لمبا سفر آگے پہ کرنا ہے میں کوئی الوزن میں نہیں ہوں کہ یہ جو شریف میرا مینیفیسٹو ہے کہ بی بی کوادہ نبانا ہے پاکش کان بچانا ہے میرا مشن ہے کہ شریف موطرمہ بینری سی پھٹو کا نامکامل مشن کو مکامل کرنا ہے میں بچانا ہوں کہ یہ ایک دن کا سفر ہے میں یہ لامبا سفر یہ لامبا جدو جہد پہ کرنے کے لئے تیان ہوں میں چاہ میں اکیلا ہوں یا بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں میں اس سفر پہ اس جدو جہد پہ اس جدو جہد پہ اس سفر پہ میں کمیتے جو اور میں امیشتہ کمیتے رہا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ